اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ سب بہت خوبی جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یونیورسٹیز، کالجز، سکولز، اکیڈمی، دوٹیوشن سینٹر کو کرونا وائرس کی وجہ سے بند کر دیا گیا لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس صرف تعلیمی داروں میں ہے یہ بتایا جائے کہ کرونا وائرس سیاسی جلسوں میں نہیں آتا کہ کرونا وائرس مارکیٹس میں نہیں ہے کیا بزاروں میں نہیں ہے جن افراد کو آپ نے تین سو افراد کو ایک جگہ پر کٹھے ہو کر اجتماع کرنے کی اجازت دی ہے کیا وہاں کرونا وائرس نہیں آتا دیکھیں ایک چیز کو سمجھیں آپ اگر کرونا وائرس ہے تو پھر سیاسی جلسوں میں بھی ہے اور اگر کرونا وائرس نہیں ہے تو پھر تعلیمی داروں میں تو بالکل بھی نہیں ہے تین سو افراد اور اتنے بڑے سیاسی جلسوں میں کرونا وائرس پھیلے گا کہ جہاں پر بیس سے بچیس بچے ایسو پیس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کریں وہاں پر پھیلے گا ہمارے بچوں کا مزید وقت ضائع نہ کریں پہلے بہت وقت ضائع ہوئے اور آن لائن کلاسس میں تو سر کے کہتے ہیں اتنے معاملات نہیں ہیں اور اتنی سہولیات نہیں بچوں کو مجھسر کی ہوئی ہیں آپ نے کہ وہ پڑھیں لہٰذا خوش کے ناہن لیں اور ایسو پیس کے ساتھ تعلیمی داروں کو اوپن کریں اور جو ایسو پیس پر عمل نہیں کرتے ان کو ضرور بند کریں بہت شکریہ